السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں حکیم عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں الشفا صدیقی دعا حنا چینل آج ہم زیتون کھانے کے فائدوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور زیتون کھانے سے کون کون سی بماریوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں یہ سب کچھ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے حال کے کائنات نے انسانی جسم کی تاوانائی اور نشو نماغ کو بحال کرنے اور غزائی ذریعات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے روز مرہ خوراک کو مختلف اجزاء سے مزین کیا ہوا ہے جو ہم قدرتی طور پر پیدا ہونے والے انعاد دودھ دہیں سبزیوں اور پھلوں سے حاصل کرتے ہیں حقیقت میں یہ ہمارے لیے انعامات خداوندی ہے جن کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے زیتون بھی ایک ایسا پھل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم قرآن کریم میں کھائی زیتون کا ذکر قرآن مجید کے مختلف مقامات پر آیا ہے سورت انام میں زیتون کیوں کھانے کی طرف اشارہ ہے کہ خوب کھو مگر ضائع نہ کرنے کی تقید ہے سورت تین میں زیتون کی قسم کھائی گئی سورت المؤمنین اور سورت نحل میں بھی زیتون اور اس کے تیل کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں ذکر کے علاوہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ اس میں ستر بماریوں سے شفاہ ہے جن میں سے ایک کوہر بھی ہے حضرت السید النساری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں زیتون کے تیل کو کھاؤ اور اس سے جسم کی مالش کرو کہ یہ ایک مبارک درہت سے ہے زیتون کا درہت قدیم ترین ہے کہا جاتا ہے کہ جب توفان نو آیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کا پانی اترنا شروع ہوا تو روح زمین میں سب سے پہلے چیز جو رونما ہوئی وہ زیتون کا درہت تھا زیتون کا پھل غزائیت سے بھرپور ہوتا ہے مگر اپنی ذہکے کی وجہ سے یہ پھل کی صورت میں زیادہ مقبول نہیں ہے زیتون مشرق وستہ اٹلی یونان ترکی سپین میں بہت لوگ یہ پھل خاص صورت میں اور یورپ میں اس کا چار بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے زیتون کا چار سرکے میں بھی آتا ہے جو مغربی ممالک میں بڑی مقبولیت رکھتا ہے یہ درہت زیادہ تر یورپ ممالک میں پایا جاتا ہے یورپ میں زیتون کے درہت سب سے زیادہ سپین میں پایا جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پر اٹلی میں ہیں لیکن اٹلی کا روغن زیتون بہت اچھا ہے پاکستان کے بعد بہاڑی علاقوں میں بھی اس کی کاش شروع ہو چکی ہے زیتون سب سیاہ اور سرح رنگ میں پایا جاتا ہے زیکہ قدر قسیلہ ہوتا ہے زیتون کی مقدار حراغ نو ماشے سے لے کر ایک دولے تک ہے پختہ زیتون گرم خوشک ہوتا ہے جبکہ روغن زیتون گرم تر ہوتا ہے عرب ممالک کے لوگ اسے متبرک پھل کی غزائی دعا افادیت کے پیش نظر اس کا تیل اور پھل بطور اچار باقصرت استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں اس کا تیل اور پھل اچار کی شکل میں درامت کیا جاتا ہے انسان صدیوں سے زیتون کا استعمال کرتا آ رہا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے اس کو پکانے کے ساتھ ساتھ بطور دعا بھی استعمال کیا جاتا ہے زیتون کچھے بھی کھائے جاتے ہیں اور ان کا اچار اور چٹری بھی استعمال کی جاتی ہے صحت کے لیے بھی اس میں بے شمار فائدے ہیں جن میں سے چند کا ذکر آج ہم کریں گے زیتون ہون میں اضافی کسٹرول کا حاتمہ کرتا ہے زیتون بلیٹ پیشر کو قابو رکھتا ہے زیتون انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے جس سے خلیے مفہوظ رہتے ہیں زیتون میں بھی دیگر پھلوں اور سبزیوں کی طرح غزائی ریشے ہیں جو قبر سے بجاتے ہیں اور صحت مند رکھتے ہیں زیتون میں کئی اہم مدنی آجزہ سوڈیم، پوٹیشیم، مکیشیم، آئرن، فاسفورس اور آئرڈین پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ویٹامنز بھی موجود ہیں زیتون کھانے سے جسم میں ویٹامنز اور ایمیون ایسٹ کی کمی پوری ہوتی ہے زیتون جسم کو بماریوں سے مفہوظ رکھنے میں ایمیون سسٹم کو صحت مند رکھنے میں آہم کردار ادا کرتا ہے خاص طور پر وائرسز سے ہونے والی بماریوں میں اس کے علاوہ قوتے باقی کمی کو بھی دور کرتا ہے زیتون کینسر جیسے امراض کے حلاف ہلیاتی جلی کو تحفظ فرام کرتا ہے زیتون کھانے والی خواتین میں خون کی کمی کا مرض نہیں ہوتا صرف ایک پیالی بار زیتون اگر کھا لیا جائے تو اس سے جسم کو 44 میلی گرام فلاد حاصل ہوتا ہے جو لوگ زیتون کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کی جلد شداب اور پرکشش رہتی ہے زیتون جلد کو ملائم اور صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے زیتون کھانے سے جلد پر جریوں کے نمودار ہونے کے میں تحیر ہوتی ہے اگر آپ کھانے میں دس عدد زیتون کھا لیں تو آپ کی بھوک 20% کم ہوگی کیونکہ زیتون میں جو نا جمنے والی چکنائی ہوتی ہے وہ نظام میں حضم کو سست کر دیتی ہے زیتون کھانے سے جسم میں ایک کیمیائی مادر کی پیداوار بڑھ جاتی ہے جسے ایڈی پرونیکٹک کہتے ہیں یہ دراصل ایک قسم کا پروٹین ہوتا ہے جو کھانا حضم ہونے کے بعد 5 گھنٹے تک چربی گھالتا رہتا ہے زیتون جوڑوں کے درد میں مفید ہے وجل مفاصل اور کن نسا میں روغن زیتون کی مالش بہت مفید ہے سردرد کی صورت میں اگر پہشانی پر لیپ کیا جائے تو سردرد دور ہو جاتی ہے بھوک بڑھاتا ہے اور قبض کو دور کرتا ہے دل کے ان امراض میں جن میں چربی کا استعمال نقصانتے سمجھا جاتا ہے وہاں پر زیتون کے تیل کا استعمال بہت مفید ہے روغن زیتون کو بقائدگی سے سر پر لگانے سے بال گرنا رک جاتے ہیں اور خشکی بھی صحیح ہو جاتی ہے بالوں کو لمبا اور سیاہی کو قائم رکھتا ہے بالوں کو مضبوط اور توانا بناتا ہے چہرے کی رنگت کو نکھارنے میں زیتون اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارے ہاں زیادہ تر زیتون کا تیل استعمال میں لائے جاتا ہے روغن زیتون کے بے شمار فائدے ہیں جن کو اگر یہاں بیان کرنا شروع کر دیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس کے لئے ہم ایک علیدہ ویڈیو بنائیں گے اگر آپ یہ روغن زیتون کے فائد کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں زور بتائیں اور ہم انشاءاللہ روغن زیتون پر بھی ویڈیو بنائیں گے ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر مرازمی کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ